ایٹی سی سنبابات میں پی ٹی آئی رنماؤں کی خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پورکیس میں زمانت کی درخواست پر سما جاری ہے وزیراللہ خیبر بختخواہ علیمین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں ایٹی سی میں پی ٹی آئی رنماؤں کی خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پورکیس وزیراللہ خیبر وقتخواہ علیمین گنڈاپور عمر ایوب شبلی فراز علی نواز عوان اور دیگر پی ٹی آئی رنما پیش آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ایٹی سی اصلاح بابات میں پی ٹی آئی رنماوں کی خلاف جوڈیشل کمپلیکس دورپور کیس میں زمانہ کی درخواستوں پر سباہ شاری مزید تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے اور درازہ سیعون بتائیے گا آجی بلکل لگبانی پی ٹی اور دیگر کی شلاف جو تھانا سی ٹی جی میندادی مکنمہ تھا جوڈیشل کمپلیکس میں جو حملہ ہوا تھا اس حوالے سے تو آج سمات ہوئی ہے انصلاح دہشت گردی عدالت کے جج تاہر ابا سپرا نے جو ہے وہ سمات کی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علیہ مین گھڑاپور بھی جو ہے وہ انصلاح دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے اور یہ عدالت میں دیکھا کہا گیا وکیل جو ہے کپی کے وزیر اعلیٰ علیہ مین گھڑاپور کے راج اظہور کی جانب سے کہ اس مقدمے میں جو ہے جب گرفتاری ڈالی گئی اور دوسرے میں جو ہے وہ نہیں ڈالی گئی اور اس مقدمے میں جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے اشتیاری تھے تو اس پہ جاج نے کہا کہ مجھے مطمئن کریں کہ جو اشتیاری ہے وہ پری ایرس بیل کے یہ کیسے اپلائی کر سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہوئے ٹائم دے دی گیا ہے وکلاک اور آٹھ جولائی کو جاج کی جانب سے کہا گیا کہ جواب جمع کریں لیکن کے پی کے وزیر اعلیٰ علیہ مین گھڑاپور کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے یہ جو کے پی کے محروم ہو تو ہے اساس ہوتا ہے اس لیے کوئی آگے ڈیٹر رکھ لیں تو یہ جو کیس کی سماعت ہے وہ 29 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے